اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نظر نہیں آتا عمل کا کوئی مجسم وجود نہیں ہوتا جیسے انسان نماز پڑھ لیتا ہے قیام کر رہا ہے روکو کر رہا ہے سجدہ کر رہا ہے لیکن نماز کا مجسم کوئی وجود نظر نہیں آتا تو افعال کا وجود نظر نہیں آتا تو پہلے آیان کی حرمت کو بیان کیا تھا اور آج ون سیمٹی فور جو آیت یہاں سے افعال کی حرمت کو بیان کیا گیا کہ یہود و نصارہ جن جن ایسے افعال کے اندر مبتلا تھے جو افعال حرام تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناجائز تھے ان کی تفصیل بیان کر دی کہ یہ یہ جو افعال یہ حرام ہے یہ جو تم فیل اختیار کیا ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دے دیا گیا اور اس کے اندر سب سے بڑا ان کا فیل کیا تھا کہ ان کے اندر دو خرابیاں تھی ایک دین فروشی کی خرابی تھی اور دوسری کتمان حق کی خرابی تھی ایک تو وہ یہود و نصارہ وہ دین کو فروخت کرتے دین کو بیجتے تھے اور پیسے کے بدلے میں دین کے حکم کو بدل دیتے تھے یہاں تک کہ اگر کوئی مالدار جرم کرتا تھا وہ مالدار رقم دے کر اس حکم شریعت کو بدلوا لیتا تھا چنانچہ یہ اس وقت کے رہبائی اس وقت کے پادری وہ اپنے تورات کے ہاشیے پر لکھ دیتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے کیونکہ قیمت لے لیے پیسے لے لیے تو پیسے لے کر وہ حکم شریعت کو بدل دیتے تھے اسی طریقے تھے کتمان حق یعنی حق بات کو چھپاتے تھے اور اس زمانے میں سب سے بڑا حق تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی تھی آپ کی ذات حق مجسم حق بن کے سامنے آگئی تھی اور اس وقت کے رہبائی اور وہ پادری تورات اور انجیل کے اندر آپ کی بشارتیں دیکھتے تھے اور آپ کو پہچانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے لیکن اس بات کو چھپا کر وہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے کہ نہیں نہیں وہ جو نبی سچا آخری نبی جو آنا ہے وہ تو بنی اسحاق میں سے آنا ہے یہ بنی اسماعیل سے آیا ہے بنی اسماعیل والا وہ آخری نبی سچا نبی نہیں ہیں جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں بنی اسحاق کا جو نبی آئے گا اس کو ہم تسلیم کریں گے یہ چونکہ بنی اسماعیل میں سے ہے ان کا تعلق مکہ والوں کے ساتھ ہے پوری انسانیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں یہ کتمان حق حق کو چھپاتے تھے تو گویا کہ یہ دو فیل تھے دین فروشی ایک فیل ہے اسی طرح کتمان حق کی فیل تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے آیان اور اینی چیزوں کو حرام کرنے کے بعد اب بتلا دیا کہ جو تمہارے افعال ہیں یہ یہ افعال بھی تمہارے حرام ہیں کہ ان افعال کے ذریعے سے تم جس راستے پر لگ گئے ہو وہ راستہ مغفرت کا راستہ نہیں ہے وہ راستہ عذاب کا راستہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی اللہ نے جو کتاب تورات نازل کی انجیل کے اندر جو احکام نازل کیے جو آسمانی کتابوں کے اندر جو حقیقت نازل کی تھی ان کو یہ چھپاتے ہیں موسیقی موسیقی